اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم سکھ جماعت دہاں باب نمبر نو کہ سوال نمبر ایک کا باقیہ حصہ کرتے ہیں تو آئیے سوال کا باقیہ حصہ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر سکٹی سیون یہاں سے آگے کریں گے انیس سو ستر کے انتہابات کے نتیجے میں زولفکار علی بھٹو کو مغربی پاکستان اور شہمہ جب اور رحمان کو محشر کی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے نہ کیا گیا جس کے نتیجے میں محشر کی پاکستان علاق ہو گیا اور مغربی پاکستان میں حکمت زولفکار علی بھٹو کے حوالے کر دی گئی بھٹو سیاسی عمل کے ذریعے مقام حکمتوں کو قائم کرنے میں نقام رہا زیادہ حق زیادہ حق کے برسر اقتدار آنے کے بعد مقام حکمتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا اور مقام حکمتوں کی انتہابات دو دفعہ کرائے گئے یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا اور مرحل آوار ترقی کرتا رہا اس طرح مقام حکمت کا یہ نظام سالہ سال چلتا رہا مگر عوام کی اکثریت کو کوئی حاطرہ فائدہ نہ ہو سکا مجودہ نظام کی حامیہ دور کرنے کے لئے چینل پرویز مشارف کی حکمت نے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو حکمت سمالنے کے بعد مقام حکمتوں کی نظام میں واضح تبدیلی علانے کا وعدہ کیا تاکہ اقتدار عوام کی نشلی سطح تک منتقل ہو سکے صدر پاکستان نے نئی نظام کے تحت مرحل آوار انتہابات دسمبر دوہزار اور اگلس دوہزار ایک کے درمیان کروائے اور اس کا اجراء چھار چودہ اگلس دوہزار ایک کو کیا یہ نظام دوہزار آٹھ تک کام کرتا رہا دوہزار داس میں آئین میں اٹھاروی ترمی منظور ہوئی جس میں آرٹیکل ایک سو چالی سے اضافہ کیا گیا جس کے مطابق صوبہ حکمتوں پر لازم قرار دیا کہ وہ مقام حکمتیں قائم کرے اور ان کو انتظامیاں اور مالیاتی اختیارات دیں دوہزار تیرہ میں تمام صوبہ حکمتوں نے مقام حکمتوں کے قیام کے لیے ایکٹ پاس کیے جن کے مطابق دہی علاقوں میں نظام دور دو درجاتی ہے جبکہ غیب پر پختون ہاں میں تین درجاتی ہے جس میں ظلح حکمتیں اور یونین کے حکمتیں شامل ہیں جبکہ شہری علاقوں میں تین درجاتی ہے جس میں بیٹرو پوڈیٹرن کارپریشن ونسل پر کارپریشن اور ونسل پر کمیٹیاں شامل ہیں حضرت طرق بھا یہاں تک کہ سوال کا جواب ہے اسے اپنے کافی پر لکھئے اور یاد کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ